یہ ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہونے جا رہا ہے اور یہ ہماری پرنسپل آف اکنومکس کی کلاس ہوگی میں وہی سے پڑھانا شروع گرنے لگا ہوں جہاں سے کل ہم لوگوں نے ختم کیا تھا شروع میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا کہ اکنومکس کیا چیز ہوتی ہے اکنومکس ایک سبجٹ کے طور پر کیا چیز ہے یہ ہی ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہمیں پتا چلا اکنومکس کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے ہماری unlimited wants ہیں اور ہمارے پاس resources کون سے ہیں کون سے resources limited ہوتے ہیں human made man made یا god made man made resources کیا ہوتے ہیں artificial ہوتے ہیں وہ unlimited ہوتے ہیں کیسے نہیں کیسے سوچیں کہ جو god made resources ہیں وہ limited ہیں اور جو man made resources ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی limited ہی ہیں کیسے شاباش god made resources ہی raw material ہوتے ہیں اور اسی سے ہی human کیا بناتے ہیں دوسرے resources اگر کپڑوں کی بات کریں تو کپاس سے کپڑے بنتے ہیں جس کو cotton کہتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو cotton limited ہوگی تو کپڑے بھی limited ہوں گے chemical سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ زمین سے نکلتا ہے لکڑی سے یہ بنا ہوئے ہیں cement وغیرہ سے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے لکڑی سے یہ ہی بنا ہوئے ہیں ایسے ہی ہے نا تو اس کا مطلب اگر god made limited ہے تو man made بھی کیا ہونے جا رہا ہے limited ہونے جا رہا ہے یہ پڑا ہے کسی نے گھر پہ لے لیجے نا آج بک لے لیجے کب لیں گے بک یہ نہیں پڑی ہوئی آج میرے جا گی اس کو پڑیں بھائی اور اگر کوئی question ہو تو مجھ سے پوچھیں یہ آپ کی extra knowledge کے لیے ہی میں نے لکھا ہوا ہے اگر یہ نہیں پڑیں گے تو پھر extra knowledge نہیں آئے گا چلیں study of economics کی بات کرتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے discuss کر لیا کہ scarce resources کو exchange کیسے کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے scarce resources مطلب limited نا تو میں نے کیا بتایا تھا اس کے بارے میں جو چیز جتنی rare ہوگی اس کی price اتنی زیادہ ہوگی جو چیز تعداد میں جتنی کم ہوتی ہے اس کی value تعداد میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے آج بیٹھ کے پڑھانے والا کھڑے ہوگے پڑھانے والا کچھ نہیں ہے جی جی ہاں demand بھی اسی sense میں آئے گا اگر کسی چیز کی demand زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا وہ اس کی quantity کم ہے تو demand زیادہ ہے نا مثلا کوئی example دیں کہ وہ rare بھی اور اس کی demand بھی نہیں ہے سوچیں کوئی example دیں کہ کیسی product جو rare بھی ہو اور اس کی demand بھی نہ ہو سوچیں یار کچھ نہیں run into میں نے تین دفع repeat کیا سوچیں کوئی answer نہیں آرہا یہ تو اچھی بات نہیں ہے diamond ہوتا ہے diamond ایک ایسی چیز ہے جس کی demand بھی بہت کم ہے اور وہ quantity میں بھی rare پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی prices دیکھو بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھائی اور کوئی چیز نہیں ہے کس کی کھا ہے آپ نے کبھی کی ہے ہاں تو وہ بہت چند لوگوں کے ہاتھوں میں demand ہے تو کم ہو گئی نا uranium کی بہت زیادہ demand ہے اسے weapon of mass destruction بنتا ہے governments اس کو بہت زیادہ خریدتی ہیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو nuclear weapon اسی سے بنتا ہے uranium سے تو بھائی سوچنا شروع کرو نا اللہ کے بندوں پھر اس کے بعد ہم نے یہ پڑا تھا کہ market میں چیزیں بکتی کیسی ہیں supplier وہی چیز market میں بنا کے بیچتا ہے جو buyer خریدنا چاہتا ہے ایسے ہی buyer supplier کو بتائے گا کہ مجھے کیا چاہیے اور supplier اسی چیز کو manufacture کرے گا supplier کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں بٹا وہ بندہ جو چیزیں بنا کے بیچے اس کو supplier کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بندہ جو چیزیں بنا کے بیچے اس کو کیا کہتے ہیں supplier buyer کسے کہتے ہیں وہ بندہ جو چیزیں خریدے اسے کیا کہتے ہیں buyer بات سمجھ میں رہے گی اچھا یہاں پہ دو قسم کے buyer ہوتے ہیں ایک buyer ہوتا ہے چیزوں کو خرید کے خود کھانے پینے والا اسے کیا کہیں گے تنزیومور ایک buyer ہوگا چیزوں کو خرید کے آگے بیچنے والا اسے کیا کہیں گے اسے ہم supplier ہی کہیں گے دوبارہ سننی جائے گا ایک بندہ ہوتا ہے چیزوں کو خرید کے خود کھا پی جاتا ہے اسے ہم consumer کہتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے چیزوں کو خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد کیا کرتے ہیں آگے بیچتے ہیں اسے بھی supplier ہی کہیں گے broker اس میں term نہیں use ہوتی اس کو broker بھی کہتے ہیں جیسا کہ grocery shops کریانہ store دیکھیں آپ لوگوں نے وہ اسی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں سمجھے ہی بات کی آگے بڑھتے ہیں the role of government بھی سمجھ میں آ گیا تھا کیا ہوتا ہے role of government taxes لگانا facilities دینا سڑکیں بنا کے دینا defense system strong کرنا یہ government کا role ہے کیا چیز legal ہے کیا چیز illegal ہے یہ کون بتائے گا government بتائے گی کوئی question یہاں تک آگے بڑھتے ہیں جی لیکن consumer نہیں ہوگا ٹھیک ہے positive and normative economics انتہائی آسان ہے اور یہ paper میں آتا ہے positive اور normative economics جیسے میں بتاؤں گا نا ویسے کرنا ہے آپ نے ہمارے سامنے دو قسم کی statements ہوتی ہیں ایک وہ statement جس میں ہم مشورہ دے رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ sir اگر government 10% taxes بڑھا دینا تو پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہو جائے گی کیا واقعی ایسا ہوگا یہ تو بڑھا کے دیکھیں گے ہو سکتا 10% بڑھانے سے اتنی مہنگائی نہ ہو جیسا کہ petrol کی بات کرتے ہیں ابھی petrol کتنے روپے لیٹر ہے 262 آپ مہینے کا کتنا petrol ڈلواتے ہو مثال لے لیتے ہیں تیس لیٹر روز کا ایک لیٹر petrol آپ کا لگتا ہے مثال لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اب petrol ہو گیا 272 روپے کا کتنے روپے بڑھا 10 روپے مہنگائی ہوئی وار سے دیکھو تو مہنگائی کتنے پرسنٹ ہوئی یا کتنے سے ہوئی 300 روپے سے کیونکہ آپ نے کتنے روپے لیٹر پیٹرول کتنے لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے 30 اور ایک لیٹر کے پیچھے کتنی مہنگائی ہوئی 10 تو 300 روپے سے آپ کی زندگی میں فرق پڑے گا ایک منٹ میں پہلے ارز تو کرلوں کتنے لوگوں کی زندگی میں 300 روپے سے فرق پڑے گا ابھی جو بیٹھے ہوں میں یہاں پر ٹنوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف آپ اپنی زندگی کی بات کرو میرا خیال ہے کسی کی زندگی میں 300 روپے سے کوئی فرق نہیں پڑڑا ایسے ہی ہے آپ میں سے کوئی یہ بھی گئی نا کہ سہر میرے ابا مزدوری کرتے ہیں میرا خیال ہے 300 روپے مہینہ اس کو بھی کوئی فرق نہیں آنے لگا پھر اس کے بعد تھوڑا ساگے بڑھتے 10 روپے پیٹرول مہنگا ہونے سے چاول بھی مہنگی ہو جانے ہیں گندوں بھی مہنگی ہو جانے ہیں بجلی بھی مہنگی ہو جانے ہیں ایسے ہی ہے ٹوٹل اس کا امپیکٹ کریئیٹ کر لو تو ہو سکتا ہے 1000 روپے آپ کا ایکسپنس بڑھ جائے پہلے مہینے کا 1000 روپے کم ایکسپنس ہوتا تھا اب ان چیزوں کی وجہ سے کیونکہ ہر چیز میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ ہر چیز 10 روپے سے مہنگی ہو گئی تو ٹوٹل 1300 روپے آپ کی زندگی میں فرق ڈالے گا تو 1300 روپے کترے لوگوں کو ڈیمیج کرے گا مہنگائی کے زمرے میں ابھی جو یہاں پہ کلاس میں بیٹھے ہو گئے ہو کسی کو بھی نہیں کرے گا اسی وجہ سے مہنگائی ایسے آئے سے ایسے بڑھتی اور پھر کم نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو اس کی عادت ڈالی جاتی ہے سمجھ گئی بات کی دوسری سٹیٹمنٹ سنیے سر گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکرییاں دے تاکہ غربت کم ہو جس سٹیٹمنٹ میں مشورہ آئے کیا آئے مشورہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اس کو ہم کہیں گے نورمیٹیف سٹیٹمنٹ کیا کہیں گے جس سٹیٹمنٹ میں مشورہ آ جائے گا اس کو ہم نورمیٹیف سٹیٹمنٹ کہیں گے جس سٹیٹمنٹ میں کیا آ جائے گا مشورہ اس کو ہم کیا کہیں گے نورمیٹی سٹیٹمنٹ اور جس سٹیٹمنٹ میں مشورے کی بجائے فیکٹس اینڈ فگرز آئیں گے اس کو کیا کہیں گے پوزیٹی سٹیٹمنٹ کہانی ختم ہوئی دوبارہ سنیے گا سر پچھلے سال دس پرشنٹ بجلی کا بل بڑا تھا جس کی وجہ سے چھے سو مزدوروں کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا یہ کون سی سٹیٹمنٹ ہوئی شاباش سر اگر بجلی کا بل بڑھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے ہمیں مزدوروں کو نکالنا پڑے گی یاد رہے گی بات بس یہ ہی ہے کہانی ختم ہوئی جیسا کہ پوزیٹی سٹیٹمنٹ کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوئے صرف ایک دفعہ پڑھنے کچھ اور نہیں کرنا اس کو پوزیٹیو اکنومکس is an objective system sorry stream of اکنومکس that relies on facts or what is happening ہر وہ سٹیٹمنٹ جو کس کے اوپر بیس کرتی ہو facts کے اوپر اسے ہم کون سی سٹیٹمنٹ کہیں گے positive سب کو سمجھ آ رہے ہیں number 2 دیکھئے conclusion draw from positive economics analysis can be tested and backed up by data تو positive economics میں جتنی باتیں ہوں گی اس کے پیچھے کیا ہوگا data کیا ہوگا data کیا ہوتا ہے facts and figures جیسے میں نے آپ کی کلاس میں آ کے پوچھا تھا کہ کتنے لوگ mdcat سے ہو تو مجھے لگا یہاں پہ 80% students mdcat سے ہیں تو وہ جو 80% ہے وہ کیا چیز ہے data اس کی بنیاد پہ میں نے کیوں کچھ mdcat کا میں نے کیا کرنا تھا آپ جہاں سے ہیں مجھے کیا فرق پڑھ رہا ہے شاباش جب میں آپ کو concepts deliver کروں تو مجھے یہ پتا ہو کہ medical کے students ہیں ان کو کچھ نہیں آتا جاتا economics business accounting اور bwcs اور دوسرے subjects ایسے ہی ہے تو پھر میں نے وہ الفاس choose کرنے ہیں delivery میں جو آپ کے دماغ میں آسانی سے گھوچ سکیں میں نے data اکٹھا کیا اور اس کے مطابق analyze کرتے ہوئے میں نے ایک strategy develop کی سمجھا گئے میری بات کی ہمارے پاس mostly students آتے ہی mdcat کے آگے بڑھتے ہیں positive economic theories doesn't provide advices and instructions کیا سے پڑھ رہا positive economic theories میں advices اور instructions نہیں ہوتی وہ کس میں ہوتی ہیں normative میں وہ کس میں ہوں گی normative میں statement based on normative economics include value judgments اور what should be in the future should covered آگیا value judgments covered آگیا جہاں پہ آپ judgment دے رہے ہو suggestions دے رہے ہو یا advices دے رہے ہو وہ کیا چیز ہوگی normative بس اتنا یاد رکھنا اس میں سے دو number کا question آتا ہوتا ہے کوئی اعتراض یہاں تک پکی بات ہے چلو یہ درہ پڑھتے ہیں normative statement are based on opinion and value judgment statement suggesting that something ought to happen ought to happen کا مطلب ابھی ہوا نہیں ہے ہو سکتا ہے سر ہو سکتا باہر بادل ہو رہے ہیں بہت زیادہ بارش ہو یہ کونسی statement ہے normative کونسی statement ہے تھوڑی دیر میں اندھیری چلتی ہے بادل ہو رہ جاتے ہیں بارش ہوتی نہیں ہے ایسے ہی ہے سر میرے اببہ کی 10% salary بڑھنی ہے تو میں نے نیا mobile لے لینا positive کیونکہ 10% salary بڑی mobile کی قیمت ہی اتنی تھی جتنی اببہ کی سر میرے اببہ کی آپ کی سر میرے ما شاہ اللہ پانچ لاکھ ہوتی ہے 10% بڑھاؤ کتنے بڑھتے ہیں 50,000 mobile آ دے گا تو positive کیا statement ہوگی اب آپ کی اببہ کی سر میرے 50,000 ہے 10% salary بڑی تو mobile آئے گا نا تو پھر وہ کیا ہوگی statement normative اگر تو واقعی 10% salary بڑھنے سے آپ mobile purchase کر لیں تو وہ کیا ہوگا positive اور اگر نہ کر پائیں تو normative وہ سمجھ آرہی ہے پیچھے سارے کونے مونوں مو بنا کے میری طرف دیکھ رہے ہوں سمجھ آرہی ہے بھئی سب کیا سمجھ آیا آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ درمیان میں جو بٹھا ہو ہے ہاں یہ اس کو زور سے حلاس ہو رہا شاید یہ کیا سمجھ آیا جی جی سر آپ خان پتھان آچھا صحیح active ہو کے بیٹھنا یہ بھی پتھان ہے دیکھ کیسے active بیٹھا ہو ہے اب مجھے example بنا کے دو medical کی student medical کی bio کی example بنا کے دو یہ کونسی statement ہے شاباش اب positive بناو positive ہاں judgment آگیا نا تو normative ہو گی آگی بب positive بناو 20% پڑھا ہی اور کیسے تو کر سکتا ہے ابھی کتنے پرشن کر کیا ہے 0% 1300 numbers لینے کے بعد کتنے ہوتے ہیں اچھا سیٹ کے 1300 ہوتے ہیں 200 numbers لینے کے باوجود بھی میں کیا ہو گیا fail کتنے percent والا pass ہونا چاہیے 90 اور 90 پرشن سے above والے کو admission ملتا ہے اور اس سے نیچے والے کو admission یہ کیا ہے normative positive positive کیونکہ facts کی بات ہو رہی ہے test able ہے ہم اس کو test کر سکتے ہیں کہ کتنے students کے admission ہو ھو 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 نیچے تھے clear ہو گئی بات last year ہم لوگ کرتہ بیچ رہے تھے اور ہم نے sale لگا دی 60% 1000 کرتہ بگ گیا کتنے کرتہ بگ گیا 1000 اس سال ہم سوچ رہے 70% sale لگائیں تو 1000 سے زیادہ کرتہ بگ گیا کون سی statement ہوئی کیسے positive facts کے اوپر بات کر رہے نا کیا شک لگا گیا یعنی کہ 60% price کو off دیا تو 1000 کرتہ sale ہوا کنزیومر کا بیہیویر گارنٹی ہے کیونکہ کنزیومر بیہیویر ایسی کرتے ہر سال آپ دیکھو نا میں لے رہا ہوں آپ کا question بھی اور آپ دفعہ آپ جس محلے میں رہتے ہو آپ کے ارد انکم جو بریکٹ ہے وہ سیم سیم طرح کے پہنتے ہو بائکس کار سیم سیم طرح ہوگا کبھی نوٹ نہیں کی اس چیز کو جس محلے میں جس سوسائیٹی میں جس کولونی میں آپ رہ رہے ہوتے وہاں پہ بائنگ ہیبٹ سیم سیم ہوتے ہیں جس کلاس روم میں پڑھتے بائنگ ہیبٹ اور آپس میں جو گفتو شنید کے ٹاپک ہوتے سیم فیکچول ڈیٹا نہیں یار اگر تم تیز لوڑنا شروع کر دو نا تم بہت پتلے ہو جاؤ گے یہ کیا ہے نورم اٹر نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہاں نو کیونکہ فائیو ساوزن کہاتا ہی نہیں نہیں دیکھو جب ہم کسی چیز کے اوپر تخمینہ لگاتے ہیں فور کاسٹنگ کرتے ہیں تو اس کی بیس دانا لوگوں کی طرح سوچ ہے نا ایسا ہی ہے ہم بچے تھوڑی نہ ہیں ہم بچے تھوڑی نہ ایک بائیک پہ میں دس بندے بٹھا سکتا ہوں کہانی ختم ہو پھر وہ normative ہے کیونکہ آپ ہوا میں چلا موات نا دائیو ڈوڑی 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 بھی آپ چیہتی ہے کہ می کہیں نگد چاہتی چیہتی ہے سیچی پر پر پیداً ہے سیچی پر پیداً چاہتی ہے جب کنی ہوئی ہے مکتا ہے چیہمائی رہنسان ہمی لطلی ہے لہی مدہو چیہتی ہے مگرہ برکاری لیکن اس کا دیگر خانون لڑی ہی کنی is having the same kind of buying habit every time when you are going to buy new cloths in an year maybe on eve why most of the people tend to buy cloths on eve as a year badi eed choti eed not in mohram al haram why not we don't buy in mohram al haram it's a religious so that's why we can say that and it's gonna be a positive statement because we have analyzed the buying habits of our local customers not our international customers when we are talking about the international customer then we can change our figures yes okay then this statement should be categorized into normative one if such conditions could inculcated in such scenario then we can say it's not a positive statement it's gonna be a normative got it 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 was it was it not a lot of words we can say it's gonna be a positive باقی ساری پوزیٹیو کر لیں گے یہ کام جس میں تھوڑا سا فیکٹس کا نام آ جائے شوڈ کا ورڈ نہ آئے ججمنٹس کا ورڈ نہ آئے وہ کیا ہوئے گا پوزیٹیو باقی جس میں شوڈ آ جائے وہ کیا ہوگا بس اتنی سی بات پیپر میں یاد رکھ لیجیے گا کام چل جائے گا آپ کا جیسا کہ یہاں پہ نومیٹیو کے بارے میں لکھا ہوگا ہے یہ دیکھئے گا ورکرز ویج شوڈ بی ٹو ہنڈر روپیز پر آر شوڈ آ گیا نا تو کیا کہیں گے نورمیٹیو بھائی میں سججشن دے رہا ہوں آپ کو جو مزدور لوگ ہیں ان کی سیجری کتنی ہونی چاہیے ٹو ہنڈر کتنی ہونی چاہیے ٹو ہنڈر یہ بھلا میں نے کوٹ کیا سمجھا گئی بات کی کوئی question یہاں پہ girl side سے کوئی question نہیں اس کے بعد normative economic change to determine what should happen اور what ought to be ہم صرف اس سے یہ تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہے ہیں یا کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کسی شادی پہ جاتے ہو وہاں پہ کھانا کھاتے ہو آپ کو بڑا مزہ آتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے جب میری شادی ہوگی تو میں موٹا گوش پکاؤں گا کھیر پکاؤں گا سنو ہوئے سنو ہوئے جی بٹا یہ normative ہے ہاں یہ normative ہے نا پتہ نہیں وہ بچارے کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں کتنوں نے سنا ہوا ہے یہ بڑا وائرل ہوا پاکستان میں کوئی مجھے ایکٹنگ کر کے دکھا سکتا ہے ہاں مجھے وہ خود اس کے سارے ڈائز آپ بھول گئے ہوئے ہیں girls نے نہیں سنا ہوا چلیں اچھی بات boys نے بھی نہیں زیادہ سنا ہوا صرف چند لوگوں نے ہاتھ پڑے گئی ہیں چلیں highly recommended سنیے گا boys ضرور سنیے گا کیا نام کیا یار اس کا meme کا نہیں نہیں ڈالا نہیں لاؤں گا میں اپنی شادی تے مچھی پکاوانگا موٹا گوشت پکاوانگا اس کے بعد کھیر پکاوانگا custard custard ہاں یہ والا وہ بڑا مزے کا سین ہے یار یہ والا اور وہ جیسے ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے اس نے ایک ٹنڈ گروائی ہوتی ہے نا اس لڑکے نے وہ highly 17-18 سال کا ہوتا ہے ایکسپریشن بڑے کمال کے ہیں اس کے دانت بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ساری کی ساری normative statement ہے اب ریل میں اس کی شادی ہوتی ہے وہ بچہرہ کیا پکانے کے قابل ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو کلگ بات ہے آپ لوگوں نے boys کے درمیان یہ بڑی psychological inference ہوتا ہے کسی یار دوست کی شادی پہ ہے کسی رشتے دار کی شادی پہ جاتے ہیں لڑکے پیسے لٹاتے ہیں نا تو آپ لوگ سوچ تو یار جب میرے فلانے دوست کی شادی ہوتی ہوتی ہے نا انہی پاس ہوتی ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے نا یہ normative ہے یہ اسے cognitive psychology کہتے ہیں یہ وہیں سے بس نکلی ہوئی ہیں چیزیں آگے بڑھتے ہیں آپ لوگوں نے کبھی بات نوٹ کی ہے جب ڈھول بجرے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ دونوں سائیڈوں کے اندر کچھ اچمنی ہو رہی ہوتی ہے نہیں نوٹ کیا ہوتی ہے نا ٹھیک ہے اسی وجہ سے ڈھول کو منع کیا گیا تھا کیوں منع کیا گیا تھا ڈھول بجرے سے آپ کی بوڈی اس کا پوسٹرز کا کیا تعلق ہوتا ہے ڈھول کا جو وہ بیٹ ہوتی ہے وہ ڈیریکٹل آپ کے neurological system کو ہٹ کرتی ہے اور آپ کا dopamine increase کرتی ہے dopamine increase کرنے سے آپ کے اندر ایک trigger ہوتا ہے جس کی ویسے آپ دھمار ڈالنا یا کچھ بھی ایسا کچھ شروع کر دیتے ہو سمجھے بات کی چلیں جی while positive economics describe economic program situation condition as they exist normative economics aims to prescribe solutions normative economics ہمیں کیا مل دے گا اچھا میں آپ سے کسی situation کا solution مانگو تو سب الگ الگ solution دو گئی یا سب کا same solution ہوگا مشورہ ہمیشہ الگ الگ ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن جو figures ہوتے ہیں جو facts ہوتے ہیں وہ same ہوتے ہیں number 3 دیکھئے گا normative economics expresses ideological judgment about what may result in economic activity if public policy changes are made normative economics ہمیں بتاتا ہے اگر ہم کوئی policy change کرتے ہیں government نے کوئی بھی policy بنائی ابھی چل کے آگے بہت پڑھانا ہے میں نے یہ paper میں نہیں آئے گا یہ والی چیزیں paper میں نہیں آئے گی وہ پوچھے گا کیا ابھی بتاتا ہوں وہ normative اور positive کے بارے میں کیا پوچھ سکتے آپ سے ابھی آپ کو question کروانے لگا ہوں تھوڑی دیر تک تو اس کا مطلب کیا ہوا جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ اس پردے سے پڑھ رہے ہیں کہ جتنی بھی economic policy ہوں گی اگر ان کو change کرتے ہیں تو آپ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کہاں کہاں پہ impact آئے گا جیسے کہ مثال لے لیتے ہیں ابھی government نے بجلی کی prices بڑھا دی ہیں پتہ چلے آپ کو 1.27 rupees per unit بڑھ گیا ٹھیک ہے اور یہ خبروں میں بھی نہیں آئے بجلی کی prices بڑھ چکی ہیں کیا impact آنے لگا ہے آپ کے گھر میں 600 units burn ہوتے ہیں بجلی کے تو کتنے سے bill بڑھے گا تقریباً 700 rupees سے ایسا ہی ہے اب جہاں جہاں پہ بجلی use ہوتی ہے وہاں وہاں پہ مہنگائی آ جائے گی یہ کونسی statement ہوگی positive تاب ہوگی جب آپ بجلی کا bill pay کروگے ابھی میں سوچ رہا ہوں ابھی normative ہے ابھی کیا ہے positive statement کیسے بنے گی یار 700 rupees میرا اڑ گیا پہلے بچ جاتا تھا saving ہو جاتی تھی اب consume ہو گیا ایسا ہی ہے اب یہ کونسی statement ہے positive کیونکہ واقعی میں ہوا بیٹا ہو جائے یا ہمیں clarity ہو کہ یہ گئے پیسے ٹھیک ہے اور normative میں ہم صرف تخمینہ لگاتے ہیں ہو سکتا ہے دس دن کے بعد government اس کو revoke کر لے ہو سکتا ہے نا یار اگر government نے چالیس پرشن ٹیکس بڑھا دیا تو پاکستان کیا دی عوام مر جائے گی کونسی statement ہے عوام نہیں مرتی ہے یار ایسے ہی ہے نا تو بس یہی بات اپنے یاد رکھنی ہے بس اتنا ہی ہے یہ نیچے سے بے شک ابھی مت پڑھئے گا let it go آگے بڑھتے ہیں economic problem economic problem کسے کہتے ہیں معاشی مسائل معاشی مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سبجیکٹ پڑھ کیوں رہے ہیں یہ سبجیکٹ ہمیں کیا گائیڈ کرے گا کس چیز کے بارے میں گائیڈ کرے گا اور کل میں نے بتایا تھا adjustments limited resources اور unlimited manage کرنا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے resources کو manage کرنا جیسے وہ ایک گلاس فالی example یاد رکھئے گا ایسی بات تو ابھی تک میں نے نہیں بتایا جو گھر جا کے رٹا مارنی پڑے بس اسی طرح کی economics ہے ساری کی ساری مشکل ہے اس کا icap کا passing rate ہے تقریبا 58% احمد صحیح ویڑ سو رہے icap کا passing rate کتنے ہیں پھر بھی 58% لوگ fail ہوتے ہیں اور crescent کا passing rate کتنے ہیں 90% 90 کبھی 92 last time 92% تھا اس time 90% ہے یعنی کہ last c7 میں میرا خیال ہے 92% تھا اور c8 میں 90% آیا ہے وہ fail ہوئے ہیں جو class میں آتے نہیں سمپل اور fail ہونے کی زیادہ تعداد کن کی ہے لڑکیوں کی ہیں لڑکوں کی لڑکیوں کی لڑکے پاس ہو جاتے ہیں پھر بھی یہ حالانکہ وائس ورسہ ہونا چاہیے لڑکیں regular ہوتے ہیں وہ دوستوں کے ساتھ نکلے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ لڑکیں زیادہ fail ہو جاتے ہیں normative ضروری نہیں ہے اس class میں بھی ایسا ہو اللہ نہ کرے آپ لوگ میں سے کوئی بھی fail ہو یہ normative ہی ہے positive نہیں میں اس کو لے سکتا کہ لڑکیوں نہیں fail ہونا ہے یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہے وہ لڑکیاں چھوٹیاں گرتی تھی اس میں سے seven girls تھی اور سبھی کو پتا تھا یہ fail ہونے والی وہی fail ہوئی جب teachers کی آپ سے meeting ہوتی ہے کسی class کو لے کر پیپر سے پہلے ایک meeting ہوتی ہے سبھی teachers کی آپ اس میں بیٹھ کے تو اس میں میں نے clearly کہا یہ group اڑنا ہے اچھا میں نے کہا تو باقی teacher بھی بولے ہاں ہاں ہمیں بھی لگ رہے یہ group اڑے گا تو جب جاتے ہیں آپ کی شکل دیکھ میں بتا دوں کتنے میں پاس ہونے کتنے نے فیل ہونے کتنے نے سیئے چھون گنا اور میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ میرے اس اندازے کو غلط ثابت کریں کل میں نے جا کے تیچر کو کہا تھا ادھے منیانے ناس جانا ہے اللہ کرے اللہ نہ کرے آپ لوگ میرے اس اندازے کو غلط ثابت کیجئے گا تو اس ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تھا کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے میں نے کہ یہ پہلا ایک آت پیپر دیکھیں گے آدھی کلاس تو مجھے غلط ثابت کیجئے گا ٹھیک ہے اور ثابت قدمی سے اپنا کیجئے گا کلیر ہوئی میری بات نیندے آرہی ایسا ہوتا ہے دنیا میں کوئی ایسی سوسائٹی ہے جس میں ایکنومک پرابلم نہ ہو ہر انسان کو ایکنومک پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے بس اس پیراگراف میں یہ یاد رکھنا ہے کیوں فیس کرنا پڑتی ہے کیونکہ بھائی جب آپ کوئی چیز کنزیوم کرتے ہو تو کوئی چیز کنزیوم کیوں کرتے ہو بھوک کو ختم کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھائی اللہ کے بندوں پورا کرنے کے لیے فل فل کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے میں نے سامنے فرائز کی ریڈی لگائی ہوئی ہے سخت بھوک مر رہے ہو اور دیکھا لوڈیڈ فرائز ہے خشبو آ رہی آپ تو کیا کروگے خرید ہوگے کتنے لوگ خرید ہوگے آس پاس دکان بھی نہیں ہے بس سارے مجبوری بن گئی نا اب آپ نے فرائز کھائے آپ کو وومنٹ آنا شروع ہوگی کیونکہ میں نے بہت ہی چونگوں کا تیل سے بنائی کیے آپ کی لائف کیسی چینج ہوتی ہے واپس آتے ہیں اب میں نے فرائز بنائے آپ نے فرائز کھانا شروع کی یہ بھوک بڑی سخت لگی تھی اس بھوک نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ میری ریڈی پہ آئے جیسے ہی آپ نے کھائے گندہ تیل تھا عجیب سے فرائز سے آپ کو ومیٹ آئی تو کیا بھوک ختم ہوئی اور لگی ومیٹ سے اور لگ جاتی ہے سٹرمک میں جتنا کچھ ہوتا ہے سب اور ڈاؤٹ ہو گیا باہر نکل آیا تو اس کا مطلب کیا ہوا اب یہاں پہ ایک نئی سائنس ہمارے دماغ میں آئی خالی بھوک کو مٹانے کی کچھ بھی کھا لینا نہیں چلنے والا وہ چیز کھا لینا جو ہمارے پیٹ میں چلی جائے اور بھوک ختم ہو جائے وہ میٹر کرتا ہے بلی کھا لیں گے چوہے کھا لیں گے نہیں تو اس کا مطلب کنزیومر کا دماغ کلیر ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ اس نے اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کیا کرنے جہاں سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی ہے آپ انسان وہاں پہ دوبارہ نہیں جاتے آپ میں سے کتنے لوگ جو بار بر چینج کرتے رہتے ہو بار بر مطلب نائی چینج کرتے رہتے ایک بندہ کیوں چینج کرتے رہتے یہ نہ کہیے کہ سر نہ ہو رہا گئے ہیں پہلے اپنے علاقے میں تھے سوری اچھا ایک سے نہیں ہو رہے مشکل کام ہے کیا بال خراب کر دیتے نارمل لوگ ایک ہی کے پاس بار بار جا رہے ہوتے ہیں درزی ایک ہی بندہ رکھ ہوتا ایس ہی ہے نا کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واردت ہوتی ہے کہ وہ نہیں سیٹسفائی ہو رہے ہوتے تو وہ چینج کرتے رہتے ہی ہی کنزیومر سائکولوجی ہے جہاں پہ آپ اتمنانیت ملے گی جہاں سے آپ مطمئن ہوں گے وہاں پہ بار بار جائیں گے بے شک وہ دوری کیوں نہ چلا دنو ایسا ہوتا ہے بریانی کھانی ہوں ابھی آپ لوگ لاہور میں آئے چار پانچ مہینے بعد آپ لوگ انہیں پوائنٹ رکھ لینے چل بریانی کھوا کڑائی کھوا بریانی ہوتل دی پھر یہ آپ کے مائن سٹ میں آتا ہے گرلز کے ساتھ یہ کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بائک سائیکل وغیرہ نہیں ہوتی ہے وہ چلا نہیں کر سکتے تو بوائی اس کے لئے بڑی نارمل سی چیز ہے ایسے ہی ہے نا تو اس کا مطلب کیا ہوا جب آپ کسی جگہ سے سیٹسفائی ہوتے ہو کسی سیلر سے سپلائر سے سیٹسفائی ہوتے ہو تو پھر آپ اپنی نیڈ کو کھل فل کرنے کے لئے بار بار اس ہی پاس جاتے ہو پیاس لگتی ہے پانی کیوں پیتے ہو یہ چیز کیونکہ آپ کی نیڈ سیٹسفائی صرف پانی کر رہا ہے اور اگر مزہ لینا ہو تو کوک یا پیپسی یا سٹنگ سٹنگ کے ساتھ سگرٹ اچھا میں نے بڑا نوڈ کی ہے سٹوئن لوگ اکثر حالانکہ میں پیچھے سے آواز نہیں لگاتا کبھی دل کرتا پیچھے سے آواز لگا کے بھانج سٹنگ ہوتی ساتھ انہیں سگرٹ پکڑا ہوتا کئی کھوکھوں میں نظر آ رہے ہوتے سٹنگ کے ساتھ سگرٹ پینا اگر آپ میں سے کوئی ایسا کرتا تو یہ انتہائی مزر صحت ہے اور اگر فرائز کھا رہے اور فرائز کے ساتھ کوک یا پیپسی پینا انتہائی مزر صحت ہے تو یہ وائیڈ کیجئے گا کچھ بھی یہ مزر صحت چیزیں نہ کیجئے گا کیفین کیفین اس میں شگری وہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں سبسٹینسز وہ کون سا چیز ہوتی ہے ہاں کوک پیپسی میں ہے اچھا یہ چیز ہے اس میں چلیں ہم لے باٹری کھول لے دیں پھر ہی آو لے جی ہمارے پاس پر 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 بلیم کیا ہے ہمارے پاس جتنے بھی ریسورس ہیں گوڑ میڈ یا مین میڈ وہ کیا ہیں لیمیٹیڈ یہی بات یاد رکھنی ہے نمبر ٹو ہماری نیڈ کیا ہیں ویسے اگر غور سے دیکھو تو نیڈ ان نیمیٹیڈ نہیں نیڈ ہمیشہ لیمیٹیڈ ہوتی ہے وار ہمیشہ لیمیٹیڈ ایسے آتے ہیں تو میں نارمل شرٹ نہیں پہن پاتا مجھے فنگس لگ جاتی ہے میری باڈی پہ بہت زیادہ ہوتی جس کی ویسے ہی میں سارے ریموو کر رکھتا ہوتے ہیرز بھی لیکن جیسے ہی وینتر آتے تو موٹے کبڑے پہنتا ہوں میرے سوڑ بلڈ انفیکشن کا issue ہے میری نیڈ الگ ہے ایسے ہی ہے اب اگر وانٹ کی بات کروں تو میرے پاس جتنی بھی ٹی شرٹ ہونی چاہیے برینڈ کی ہونی چاہیے نارمل ٹی شرٹ بھی تو پہن سکتا ہوں ہے یا نہیں برینڈ کی کیوں پہن برینڈ کی ٹی شرٹ بھر جائے گا نہیں برینڈ کھانی ہے کون سے واری پندرہ سو روپے واری ہوتل میں بیٹھ کے ایسی کے نیچے یہ کیا ہے کالیج آنا ہے سائیکل پہ بھی آسکتے ہو ایکسرسائز بھی ہو جائے گی کس پہ آنا ہے گاڑی پہ میں پوری کوشش کرتا ہوں گرمیوں میں پیٹرول نہیں پیٹرول کا ایشی نہیں ہوا لینے کے لیے چلو کافی تک آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں بائک ٹائم سیف کرتی گاڑی دہور میں ٹائم سیف نہیں کرتی بائک پہ مجھے میں کالیج پہ مجھنا ہونا سات منٹ لگتے ہیں مجھے اور گاڑی پہ مجھے پورے ساتھ سے چل رہے دو ساتھ سے میں سب ساتھ ساتھ بجے سے پڑھا رہا ہوں شام تک ساتھ ساتھ سے لے کر شام ساتھ پانچ میری آخری کلاس ختم ہوتی ہے اور صبح وری کلاس میری روز لیٹ روز لیٹ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو واپس آتے ہیں need انسان کی ہمیشہ کیا رہے گی لیکن want وہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو تو یہ انتہائی آسان کر کے لکھا ہو ہے اب آگے آتے ہیں جی different types of goods and services بھائی صاحب یہ paper میں آتے ہیں ہمارے سامنے goods and services کی different types ہوتی ہیں good کسے کہتے ہیں جس کو آپ ہاتھ سے touch کر سکتے ہو محسوس کر سکتے سرویس کسے کہتے ہے سرویس جس کو صرف آپ feel کر سکتے ہو جیسے میں ابھی کیا کر رہا ہوں آپ کے دماغوں میں economics کو گزا رہا ہوں ایسا ہی ہے یہ سرویس ہے آپ پکڑ کے دکھاؤ سر یہ دکھیں economics پکڑ ڈی ایسا تو نہیں ہوگا نا تو سرویس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کیا کرتا ہے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ آپ کو کیا پر بلیم ہے پھر میڈیسن گوڈ ہے لیکن جو ڈاکٹر نے ڈائیگنوز کیا کہ آپ کو کیا issue ہے سرویس باجی میرے پاس آئیں آپ کے گھر کے ساتھ دکان ہے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب اممہ گھر سے کہتی ہے جو bread ڈائیگنوز ساتھ دکان ہے تو لیلو bread ڈائیگنوز نے کون سا پورٹری سارم جا کے ڈائیگنوز آپ گھر کے ساتھ بیٹھا ہو ایسا ہی ہے نا باربر کیا کر رہے سرویس کوبلر کیا کر رہے سرویس دے رہے ایسا ہی ہے نا تندور والا کیا کر رہے وہ گوڈز اور سرویس دونوں دے رہے سرویس اگر ٹیلر کپڑا خود سے لگا سوٹ سی کے دیتے تو پھر وہ گوڈز اور سرویس دونوں دے رہے تو دارمل آپ لوگ اپنے کپڑے خود دیکھے جاتے ہو نا یہ سیدھو میرے نا ایسا ہی ہے سمجھا گئی بات گھر جا کے اس کو پڑھیں گے آپ کو آسانی سے آپ کی دماغ میں گھوز جائے گی رٹا نہیں مار میری باتیں یاد رہنے والی ہیں بس اتنا یاد رکھ رہے میرا خیال آپ پندرہ منٹ بھی نہیں لگ بک پیچھے سارا لگ ہوں بتانے لگ ہوں بھی ٹھائر کے اب جیسے کیسے آئیں گے آپ نے کیسے ریپلائے کرنا سارا آویلیبل ہے اچھا ہمارے پاس تین قسم کے گھوڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے انفیریئر دوسرا تیسرا اب جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے یاد رکھئے گا انفیریئر گھوڈ کون سا ہوتا ہے مثال دیکھو میرے پاس ابھی سائیکل ہوتی میں میں سائیکل پہ آ رہا ہوتا ہوں ڈیلی میں یہاں پہ سائیکل پہ آتا ہوں لیں جی امجد بھٹی صاحب جو ہمارے سی یو ہیں میرے ٹیچر بھی ہیں ان کو مجھ پہ رحم آ جاتا ہے میں تجھے کسٹوں پہ بائیک لے دوں میں نے کہا جی سر لے دے انہوں نے مجھے انسٹالمنٹ پہ بائیک لے دی یعنی کہ میری سی 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 بڑھے گی اور میں بائیک لے لوں گا اس دن سائیکل میرے لئے کیا ہو جائے گی انفیریر اچھا میرے پاس گاڑی ہے مہران میں کمیٹری ڈالی ہوئی تھی میرے پاس پیسے نکل آئے میں مہران بیچی پیسے اور ڈالے اور میں سینٹرو لے دی اس دن مہران میرے لئے کیا ہوگی انفیریر اب میرے پاس سینٹرو ہے یا کوئی جیپنیز گاڑی ہے میرا کام خراب ہو گیا میں نے اس گاڑی کو بیچا مہران لے دی مہران میں نے کیوں خریدی کیونکہ میری انکم کم ہو گئی تھی اگر انکم بڑھ جائے تو میں کسی اچھی چیز کی طرف جاؤں تو پچھلی چیز کیا کہلائے گی انفیریر اور اگر انکم کم ہو جائے تو میں کسی اچھی چیز کو چھوڑ کے سوڑی کم درجے والی چیز پہ جاؤں تو وہ بھی کیا ہوگی انفیریر بات یاد رہے گی پکی بات ہے میری انکم بڑی میں بائسکل سے موٹر بائک لے لی میری اور انکم بڑی تو میں اچھے مالی موٹر بائک لے لی میری اور انکم بڑی تو میں نے کار لے لی اب جیسے جیسے میری انکم بڑھتی جارہی نارمل میں بائسکل سے موو کیا موٹر بائک کے اوپر تو وہ کیا ہوگئی نارمل میں موٹر بائک سے موو کیا اچھے والی موٹر بائک کے اوپر جو اچھے والی موٹر بائک ہے وہ کیا ہوگئی نارمل بائک کو میں نے چھوڑا میں نے گاڑی پہ موو کر لیا گاڑی کیا ہوگئی نارمل ہر وہ چیز جس کے بغیر میری زندگی گزر سکتی ہے وہ نارمل گڑ کہلاتی ہے اور ہر وہ چیز جب میری انکم بڑھ جائے اور میں اس کو چھوڑ دوں یوز بس دیکھ نا یہ ہے کہ تب انکم کم ہونی چاہیے کیونکہ میں کیوں یوز کروں گا نارمل چیز میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو میں سائیکل کیوں یوز کروں گا فٹنس کے لیے کروں تو ایک تو اچھے درجہ چیز کیا کہلائے گی نارمل 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 میرا انکم کے ساتھ اس کا تعلق ہی تو میری چوئیس کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ اس کا تعلق انکم کے ساتھ ہے کہ میری انکم بڑی یا کام ہوئی تو پھر میں نے یہ کیا جیسے کہ ابھی بتاؤں کرونا میں میرے پاس تین بائک تھی پھر میں دو بائک بات میں بیچ دی ایک میرے پاس CD70 تھی اور ایک میرے پاس Park Hero اور ایک میرے پاس Yamaha YBR تب میں نہیں لی تھی Yamaha YBR اور وہ دونوں بھی میرے پاس ہی تھی چلاتا ہی نہیں تھا انکو کرونا میں ویسے بھی میں بائر میں نکلا گھر سوی ایک ڈیر سال گھر میں رہا ہوں کیونکہ مجھے اسثما کا patient ہوں میں اور مجھے اگر ہوتا تو میں گیا تھا لیکھے بس اللہ پاک نے زندگی لکھی ہوئی تو بچت ہوگئی تو یہاں تھا کوئی question اب لگشری کیا ہوتی ہے top branded ایٹمز کو لگشری کہتے ہیں top branded ایٹمز کو جیسا کہ بائیک ہوتا اور ایک sports بائیک ہوتا ہے ایک normal car ہوتی ہے اور ایک mercedes ہوتی ہے مرشری کیا ہوگی بات یاد رہے گی یاد رہ گی ایک simple سا phone ہوتا ایک iphone 14 ہوتا وہ کیا ہوگا مشکل ہے چل جو میں اردو میں بولتا جا رہا ہوں سارا یہاں پہ انگلیش میں لکھا ہوگا ہے اب آتے ہیں giffen goods بڑی سی بات ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی نہ گزر سکے اس کو گفن کہیں گے اب خود سوچو کہ کس کس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ببلو انسانوں کی بات نہیں کر رہ کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا صحیح ہے تو نے ہس کی طرف کیوں دیکھ ہے میسیج اچھا ایسی دیکھ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ جو گفن goods ہیں وہ کون سے goods ہیں جن کے بغیر اس کو necessities of life بھی کہتے جیسا کہ چاول آٹا ڈالے سبزیاں یہی کھاتے ہو نا آپ میں سے کوئی ایسا تو نہیں سر میں پچھلے دس سال سے گھاس کھا رہا ہوں کیونکہ وارئیر نکل آتے ہوتے ہیں کلاس پہ کی بات ہے کوا کالا ہوتا ہے سفید تو نہیں آپ کے علاقے میں ایک ہے نکل آتے بھئی سی اے بہت بہت نمونے آتے کیا ساگ وہ بھی نیسیسیٹی آف لائف کیا مجھے نہیں سمجھ نہیں ساگ بھئی ایک لگجری سبزی ہے یار دیکھو گھاس نا آپ پکا کے کھا نہیں سکتے نہیں وہ جانوروں کی بات نہیں کر رہے we are talking about purely human سمجھا گئی بات کی تو اس کا مطلب کیا ہوا ایسے تو یار پھر وہ بلیاں شلیاں جو ہوتی ہیں وہ تو یہ ساری چیزیں کھا جاتی ہیں چچڑے چچڑے وہ ان کے لیے لگجری ہوتے ہیں تو پھر اس کو لگجری کاؤنٹ کریں گے پھر رہتی ہی رہتے ہیں ان سالوں تک رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ جو گفن گوڑ ہے وہ چیزیں جن کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی گفن گوڑ گفن گوڑ گفن گوڑ تعلق ہوگا کیونکہ بھئی آپ نے کھانا ہی کھانا ہے آپ نے گفن گوڑ کو کھانا ہی کھانا ہے مثال لیتے ہیں اب آپ اکیلے ہو آپ دو روٹیاں صبح دوپی شام کتنی روٹی ہوگی چھے اب آپ کی ہوگی شادی لڑکوں کی بات کر لیتے ہیں آپ کی وائف ساتھ آئی وہ باب کے ایک آد بی بی ہو گیا پہلے دو سال تک تو وہ نہیں کھائے گا اس کے بعد وہ روٹی کھانا شروع کرے گا ایک ایک روٹی وہ بھی کھا رہے اب کتنے ہوگئے سمجھے ہی بات کی تو اب بارہ ہوگی چلو دس کر لو ایک روٹیاں سمجھ نہیں ایک اس کا مطلب پاپیولیشن بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ڈیمانڈ بڑھتی جاتی ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا جو اگزامپل میں نے بھی دی ہے اس کو اگنور مت کی جائے گا میں نے مزاک میں نہیں دی ہے یہ بہت بڑے امپیٹ کریٹ کرتی ایکنومی پالوسی کے اوپر پاپیولیشن جیسے جیسے پاپیولیشن انکریز کرتی جاتی ہے ویسے ویسے ہر چیز چینج ہوتی جاتی ہے تو ویسے ویسے آپ کی نمبر آف روٹیاں بڑھتی جائیں گی نمبر آف ساگ بڑھتا جائے گا پالک بڑھتی جائے گی آلو بڑھتے جائیں گے پر کےجی کے حساب سے ادھرک لسن جو اندر ڈال رہے ہو پیچھے سے نہیں پڑھنا یہ میں خود پڑھاؤں گا بس اوپر اوپر سے یہاں تک کر لو یہاں تک کر لو یہ جو جتنا ہائیلائٹڈ ایری ہے وہاں تک کرنا ہے سکس والے ٹاپک پہ نہیں جانا فائف والے ٹاپک تک رہنا ہے ٹھیک ہے کون سے ٹاپک تک فائف والے بس اس میں سے بھی دو نمبر کا پیپر آتا ہے اب آپ لوگوں نے question آپ کو پوچھا کیسے جائے گا تو میں وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں وہ book کے پیچھے سارا میں نے دیا ہوئے یہ دیکھئے گا اس قسم کے question آئیں گے آپ کو خاموش رہیے گا یار اس قسم کے question آئیں گے scarcity کیا کرتی ہے کوئی بتائے گا question number 2 دیکھئے گا scarcity guarantees that wants will exceed demands demand will be equal to want or demand will exceed want most demands will be satisfied کونس ہوئے گا شاباش بس کس کس نے کہا ہے اب ساری class آج پھڑے کر ایک چند لوگوں نے کہا تھا شاباش بس یہی answer کیا مشکل لگا اس میں scarcity کا ہوتا یہ ہے کہ unlimited resources ہیں oh sorry limited resources اور wants اسی ویسے wants ہمیشہ exceed کریں گے demand سے ایک چیز لے لی نہیں satisfaction نہیں اور کرتے اور کرتے اور کرتے scarcity سے یہی تو ہوتا ایسا یہ نا اس طرح پیپر میں آئے گا normative statement کی example کرتے کیسے پتہ چلا چھوٹ دیکھا آگے ہو نا اسی بات پہ ہاں ڈی ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے یہ پیپر میں ایک دفعہ بھی تھا یہ میں نے وہیں سے feedback سے لیا ہوگا ہے آپ کے last میں میں آپ کو 3-4 پیپر کرواؤں گا ان میں سے دیکھئے کا پیپر آجاتا میری بک کے آئی ٹو بی کی اس دفعہ examiner نے کیا کیا لازٹ ٹائم پچھلے مہینے جو پیپر ہوا تھا اٹھارہ question as it is میری بک سے اٹھا کے دی گی as it is کوئی اس نے اوپر نیچے نہیں کیا جی ابھی بھی مجھے پوری امید 20 پچیس question دے گا اس بک میں سے اس میں سے بھی question سمجھ آگئے یہ کیسے ہوگا چلیں جی online لو اپنا خیال رکھئے کہ کل ملیں گے آپ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ